دوستو جب بھی ہم اپنے سفید بالوں کو کالا کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے یاد آتی ہے گھرے لیو نسکے گھرے لیو نسکے جسے یوز کر کے ہم اپنے بالوں کو کالا بنا سکتے ہیں اور ہمارے بال بہت زیادہ سلکی اور سوفٹ رہے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ ضرور آئیزمائیے گا دوستو اور یہ میں نے یوز کیا ہے بہت ہی امیزنگ سا مجھے ریزلٹ ملا ہے جیسے آپ کو بھی ملے گا تو اس ریمیڈی کو پریپیر کرنے کے لئے فرینڈز ہمیں کچھ ایسی انگریڈنس کی ضرورت ہے جسے بہت ہی پاورفول آپ ڈائے گھر پہ پریپیر کر سکتی ہیں اسے مین ویمن دونوں لگا سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچرل ہیں اور جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لینے والے ہیں ایک کانچ کی بول اور سیف باؤل لینے ہیں فرینڈز اور اس میں آپ کو ملانا ہے ایک بڑے چمچ کے تقریباں کافی دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کافی ہمارے بالوں کو لمبے سمیتک کے لئے کلر کرنے کا کام کرتی ہے کافی سے ہمارے بال سلکی سوفٹ اور شائنی بھی ہوتے ہیں ویسے میں آج آپ لوگوں کو ایک ٹوٹکا بھی بتا دیتی ہوں کافی سے اگر نہ آتے ہیں بالوں پر لگاتے ہیں کافی کو تو نیگیٹیویٹی بھی نہیں آتی ہے دوستو تو یہ چھوٹی سی اپائے ضرور آپ ٹرائے کریے گا بہت سارے لوگ نیگیٹیویٹی سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں ہمیں ساں نیگیٹیو باتیں چلتی ہیں پوزیٹیو ہو نہیں پاتے ہیں تو کافی سے سنان کرنا سٹارٹ کر دیجئے چلیے یہ تھی میری چھوٹی سی آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک پوزیٹیو تھینگز اور یہ بہت زیادہ آجمایا جا رہا ہے میں بھی یوز کرتے رہتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسے کے ساتھ میں فرینڈز بالوں کو اگر میں کالا کرنے کی بات کروں تو وائٹمین سی ہمیں اپنے بالوں کو سکلپ کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے وائٹمین سی کے لیے آملہ پاوڈر سے بہترین کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آملہ پاوڈر آپ کو لینا ہے یہاں پر دوستو جو کی انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ آپ کے بالوں کو لمبے سمے تک کالا بنا کر کے رکھتی ہے تو دیکھیں یہ دو چیزیں ہم نے اس میں آیڈ کر دی ہیں جو کہ ہم اپنے بالوں پہ ہی کام کریں گے باہ سفید ہو رہے ہیں تو اس میں چنتہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے بس یہ نیچرل ڈائے بنانا سٹارٹ کر دیجئے اب دیکھیں دوستو بہت سارے لوگوں کو جٹا مانسی کے بارے میں نہیں پتا میں آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ پلیز جٹا مانسی کو گوگل پہ ٹائپ کریے گا گوگل پہ اس کا آپ سرچ ضرور کریے گا یہ ایک نیچرل بلیک پاؤڈر ہوتا ہے دوستو جو کہ آپ کے سفید بالوں کو کالا بناتی ہے اور یہ ایک نیچرل ڈائی کا کام کرتی ہے جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا نیچرل ڈائی کا کام کرتی ہے یہ جو کہ اس میں کوئی بھی کیمیکل ایڈڈ نہیں ہوتا ہے ایک دم پیور ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے جو ہنڈڈ پرسنٹ آپ کے سفید بالوں پہ یہ ورک کرتی ہے اب دیکھیں ان پاؤڈروں کو بنا کر کے آپ باتروں میں بنا کر کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہو جب بھی آپ کو من کرنا آپ کے بالوں کو ڈائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ بینہ مہندی کے اپنے بالوں کو اس طرح سے ڈائی کر سکتے ہو دو فورمولا بتانے والی ہوں اس میں این تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا اگر یہاں تک آگئے ہیں میرے پیارے دوستو تو لائک ضرور کر دیجئے ٹھیک ہے تو دیکھیں فرنگز ہم نے کیا کرنا ہے پاؤڈر میں بنا تو لیا ہے ہم نے سٹور کر کے بھی ہم نے یہاں پہ باتروں میں رکھ تو لیا ہے اب اس میں آپ گرم پانی ڈال کر کے اپنے بالوں پہ لگا سکتے ہو یا پھر آلویرا جیل ڈال کر کے لگا سکتے ہو اور فرنگز اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسے شامپو میں بھی مکس کر کے آپ لگا کر کے بہت ہی امیزنگ ریزلٹ آپ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے دیکھیں ہماری ریمیڈی جو ہے باتے کرتے کرتے ریڈی بھی ہو رہی ہے تو اسے لگانے کا پروسیجر آپ دیکھ لیجئے جب آپ نہانے جاتے ہیں نہانے سے دس پندرہ منٹ اپنے بالوں پہ اس کو اچھی طرح سے روٹ پہ لگائیں کیونکہ ہمارے بال ہیں وہ روٹ سے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت بیکار لگتے ہیں تو روٹ پہ ہمیں تچ اپ کرتے رہنا چاہیے جس سے ہمارے جو آپ کے بلڈ سرکولیشن بھی اچھے ہو جائے ہیلڈی سکیلپ رہے تو ہیلڈی بال بھی آئیں گے بال گرتے ہیں رو جانا گرتے ہیں دوستو دس پندرہ بال گرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر پچاس بال بھی گر جائے تو بھی آپ یہاں پہ درئیے گا نہیں ہے جیسے آپ کے نورملی گرتے ہوں گے تو اس کو سٹاپ کرنے کے لئے تو اس کو سٹاپ کرنے کے لئے جیسے ہیر فال کے اگر پرابلم ہو رہی ہے جیسے سو بال گرنے لگے تو بہت چنتا والی بات ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے دوستو یہی جڑی بوٹیاں جو نیچول چیزیں ہوتی ہیں اس کے سکیلپ پہ لگائیے اچھی طرح سے لگائیے جسے کی بال مجبوط ہو جاتے ہیں سکیلپ مجبوط ہوتی ہے بلڈ سرکولیشن ہمارے بالوں کی اچھی ہو جاتی ہے سکیلپ کی جسے ہمارے بال موٹے ہوتے ہیں گھنے ہوتے ہیں اور سفید بالوں کو آنے سے روکتی ہے جٹا مانسی میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں میں تو بہت سالوں سے یوز کر رہی ہوں فرنس اس کا ریزلٹ بہت ہی امیزنگ ہے آپ بھی لگائیے گا بالوں پہ تیل لگائے ہو تب بھی چل جائے گا بالوں میں آئلنگ کرنا بھی مست ہے میں آپ لوگوں کو ایک سوپ آب آئل بتانے والی ہوں بہت ہی جلدی تو ویڈیو میں میرے بنے رہیے گا جس سے آپ اپنے بالوں پہ آئلنگ کرو گے تو یہ اور بھی آمیزنگی ورک کریں گے ٹھیک ہے فرنس دیکھیں میں اسے لگانا سٹارٹ کر دیا ہے برش کے ہلپ سے لگائیے یا پھر توٹ برش کے ہلپ سے لگائیے بس لگانا آپ کو ہے ٹھیک ہے کام کرو گے تو ریزلٹ ملے گا آپ لوگوں کو بہت ہی نیچرل طریقے سے بال آپ کے کالے بھی ہوں گے اور لمبے گھنے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے بالوں میں کوئی ڈینڈرف نہیں ہونے والا گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس کے لئے یہ ساری چیزیں ضرور کریے گا نیچرل طائق کو لگانا ہے آپ کو کم سے کمیں گھنٹے لگا کر چھوڑ دیجئے دوستو اس کے بعد آپ کو دیکھیں میجک ریزلٹ ملنے والا ہے بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے دوستو جب ترائے کریے گا یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا تو پلیز لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا میرے چینل کو اور کوئی بھی کومنٹس مینس آپ کو کوئیریز ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھے گا ملتی ہوں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اور میری چینل کو مینس میں اپنے چینل پہ ایسا ہے نا انسٹراغرام پہ بہت سارے ریویوز وغیرے شیئر کر کریں